بھارت کو بیمار کرنے والے چینی چاول کی گول بول کا وائرل سچ چینی چاول بھارت میں سپلائی کیا جا رہا ہے اس پلاسٹک چاول کے دعوے میں سبوت کے طور پر دعوہ کیا جا رہا ہے چینی چاول کو ٹھوس گیند کا آکار دیا جا سکتا ہے اور وہ گول چاول کی گیند ربڑ کی گیند کی طرح یا پلاسٹک کی گیند کی طرح اچھلتی ہے دعوے کے مطابق یہ گیند آپ کو موت کے مو تک پہنچا سکتی ہے تو آج سامنے آئے گا چین کے پلاسٹک رائز سے بنی ڈیتھ بول کا وائرل سچ کیا یہ ڈیتھ بول ہے جو موت والے چائنیز چاول سے تیار کی گئی ہے ایک کھا کے کئی بندے مات چک گیا جی ہون تک ہٹ اٹیک آگیا بندے آنوں کئی بماریاں لگ چکی ہیں نہیں کیا یہ واقعی موت والا چائنیز چاول ہے اوہ مائی گوش یہ پلاسٹک نہیں ہے کھا چوچ پلاسٹک نہیں ہے الگ الگ بھانشاؤں میں سوشل میڈیا پر موجود یہ تمام ویڈیو جو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ انٹرنیٹ پر اس اچھلتی گیند کا رہش سے جاننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ جو چاول وہ کھا رہے ہیں کیا وہ بھی پلاسٹک کی گیند کی طرح اچھلتا ہے اسی کی مثال ہے یہ ایک وائرل ویڈیو تو مجھے کچھ شک گزرا ان کے چمک کی وجہ سے اس چاولوں کو جب میں نے اس طرح سے میش کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاول میش ہونے کی بجائے ایک ببل کی طرح بن جاتے ہیں جیسے پلاسٹک کیونکہ میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھی جو کہ یہ شو کراری تھی کہ اس طرح کا چائنہ میں چاول بن رہا ہے جو کہ دیکھنے میں چاول لگتا ہے اور وہ پلاسٹک سے بناتے ہیں مختلف پروسیسز میں سے گزار کے اب آپ ایک اور ویڈیو دیکھیں یہ وہ ویڈیو ہے جسے چین میں پلاسٹک کا چاول بنانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے دعویٰ ہے کہ یہ اس فیکٹری کا ویڈیو ہے جہاں مزدور پلاسٹک کے چاول بناتے ہیں پہلے پلاسٹک کی شیٹ مشین میں ڈالی جاتی ہے اور پھر آخر میں چاول کے آکار کے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے دانے نیچے گرتے ہوئے دکھائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے افواہ فیل گئی ہے کہ پلاسٹک کی یہ دانے اصلی چاول کے دانوں میں ملائے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوچل میڈیا پر دیش کے الگ الگ کونے سے الگ الگ بھانشاؤں میں چاول سے بنی اچھلتی گیند کے نئے نئے ویڈیو کی بھرمار دکھ رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ چاول گول بول کیسے بن جاتا ہے گیند بننے کے بعد میج پر پٹکنے سے یہ اچھلنے کیسے لگتا ہے چاول تو چھپکتا ہے تو ویڈیو میں دیکھ رہا چاول اچھلتا کیوں ہے کیا واقعی بھارت میں موت والا چائنیز چاول آ چکا ہے یہ سوال اب تک سوشل میڈیا کے ویڈیو اور انٹرنیٹ تک موجود تھے لیکن ان سوالوں کو آگ کی طرف پہلایا دو جون یعنی شکروار کو دیش کی رازدھانی دلی کی ایک گھٹنا نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا کا نہیں بلکہ دلی کے پوش مانے جانے والے علاقے گول مارکٹ کی اونچی دکان بنگالی سویٹس ریسٹرون کا ہے آروپ ہے کہ بنگالی سویٹس میں کڑی چاول کے ساتھ پروسے گئے چاول سے بنی ہے یہ گیند جو میج پر ربر بول کی طرح اچھل رہی ہے سفید رنگ کی سلوار کمیز میں دکھ رہی یہ ہے کانتا آلڑیا کانتا سالوں سے بنگالی سویٹس میں آتی جاتی رہی ہے دو جون کو دو پہر قریب تین بجے بنگالی سویٹس پہنچی کانتا نے کڑی چاول آرڈر کیا تھا لیکن کانتا نے جیسے ہی چاول کا پہلا نیوالا موں میں رکھا انہیں کچھ شک ہوا ہریانہ کی رو تک کی رہنے والی ساماجی کارکر تھا کانتا نے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو دیکھ رکھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر چاول کی گیند بنانا شروع کر دیا کانتا نے چاول کی گیند بنا کر جیسے ہی اسے بیج پر پٹکا وہ ہوا میں اچھ لی اور اس کے ساتھ ہی کانتا جی بھی آسچرے سے ویڈیو بنانے والے حیران دیکھنے والے حیران چاول بیچنے والے حیران اور جن کے ریسٹروں میں گیند ہوا سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی حیران کانتا نے پہلے پولیس بلائے پھر کھانے پینے کی چیکنگ کے لیے ذمہ دار پود انسپیکٹر ہو تین گھنٹے کے انتظار کے بعد وہاں کھانے پینے کی چیزوں کی گڑواتتہ کی جانچ کرنے والے پود انسپیکٹر پہنچے انسپیکٹر نے سیمپل بھرنے کے لیے دو کلو چاول کا نیم بتایا اور دکاندار سے اتنے ہی چاول کی مانگ کی لیکن شکایت کرنے والی کانتا نے شرط رکھی کہ جو چاول ان کی پلیٹ میں تھا وہی سیل کیا جائے اور اسی کی جانچ ہو میں نے پھور سپیکٹر کو یہ کہا میں اڑکی اس کے سامنے کہ جو چیز میں نے کھائی میں نے ایک پلیٹ مگوائی دی اس کا بل بھی میرے پاس ہے میں نے جو چیز کھائی ہے اسی کی جانچ ہو نی چاہی اور اسی کی جانچ ہو تب میں سنتوش ٹاؤں گی اور اگر جانچ ہوتی ہے تو میرا دعویٰ ہے بنگالی سویٹس دلی میں کھانے پینے کی بہت نامی اور چلتی ہوئی دکان ہے اس میں کافی ماترہ میں کھانے کے سامان کی تھوک خرید بکری ہوتی ہے دکان کے مالے رو مٹیریل بھی تھوک میں ہی خریدتے ہیں ایسے میں جب چاول کو لے کر بیوات ہوا تو چاول سپلائی کمپنی کے پرتنی دیب کو بھی موقع پر بلا دیا گیا انہوں نے اپنے چاول کی صفائی میں کیا کہا یہ بھی سنیے جو وٹس اپ پہ آ رہا ہے انہوں نے بھی وہی کر کے دیکھا کہ پلاسٹک کے چاول ہے لیکن ایسا چاول ہے نہیں چاول ہندوستان کی فضل ہے ہم لوگ بھی ہندوستان میں ہیں اور یہی سے چاول خریدتے ہیں چاول سو پرسنٹ بالکل صحیح ہے ان کی تسلی کے لیے سیمپل والوں کو ہم نے بولا تھا کہ آپ سیمپل بلواؤ سیمپل جانچ کرو جس چاول کی گیند بنی وہ جانچ کے لیے بھیجا جا چکا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دیش جو چاول کھا رہا ہے کیا اس میں پلاسٹک موجود ہے جان لیوا چائنیز چاول کی اچھلتی گیند کا سچ آخر کیا ہے دیش کو چونکانے والی ان تصویروں کا سچ پتہ لگانے کے لیے وائرل سچ انویسٹگیشنز کی ٹیم نے پلاسٹک والے چینی چاول کی پرتال شروع کی دراصل یہ جو مدہ ہے وہ دیش کے ہر عام ناگرک سے آپ سے مجھ سے ہم سب سے جھڑا ہوا ہے اور اس کا سچ سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے ضروری بھی ہے وائرل سچ کی ٹیم نے سب سے پہلے دیش کے چار بڑے راجوں میں پرتال شروع کی دیش کے چار کونوں میں ہم نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ جو دلی کے بنگالی سویٹس میں ہوا وہ کہیں اور ہو رہا ہے یا نہیں مہاراشتر مومبائی گجرات اہمدابا اتر پردیش لکنو راجستان جیپور وائرل سچ انویسٹیگیشن کی ٹیم نے مہاراشتر سے لے کر گجرات تک اور اتر پردیش سے لے کر راجستان تک اپنی پرتال شروع کی ہمارے چار ریپورٹر چاروں راجیوں کے ایک ایک شہر میں موجود تھے ہم نے چینی چاول کی پرتال کے لیے وہی طریقہ آزمائیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا یعنی چاول کی گیند بنانے کا ہم سب سے پہلے دلی سے قریب پانچ سو کلومیٹر دور اتر پردیش کی راجدھانی لکنو پہنچے پرتال کا پہلا حصہ ہم نے لکنو کے حضرت گنج علاقے کے مشہور روبرز ریسٹران سے شروع کیا روبرز ریسٹران سے ہم نے رازمہ چاول اورڈر کیا رازمہ چاول پیک کروا کر پرتال کے لیے اپنے دفتر پہنچ گئے ہم نے چاول ہاتھ میں لیا اور اس کے گولے بنانے لگے تھوڑی مہنت کے بعد چاول کی سندر سفید گیند ہمارے ہاتھ میں تیار تھی اب باری کی چاول کی ان گیند کو میز پر پٹک کر دیکھنے کی کیاکھر یہ گیند اچھلتی ہے یا پھر بکھر جاتی ہے اب یہ ہم نے گیند بنا لیا اب اس کو پٹک کر کے دیکھیں کہ گیند کی طرح اچھلتی کی نہیں اچھلتی ہے لیکن یہ کیا چاول کی گیند ٹیبل پر اچھلنے لگی اور اچھلتے وقت جو آواز ہو رہی تھی وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسے ربر کی بول ٹیبل پر اچھالے جانے سے ہوتی ہے یعنی سوشل میڈیا پر جس طرح سے چاول اچھال کر دکھایا جا رہا تھا ویسا لخنو میں ہوتا دیکھ رہا تھا پرتال کا دوسرا حصہ ہم نے گجرات کے گاندھی نگر میں شروع کیا دلی سے قریب ساڑھے نو سو کلومیٹر دور گاندھی نگر میں ہماری ٹیم پرتال کے لیے فورچیونن ہویلی نام کے ریسٹورہ پہنچی تھی مینیو دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا آرڈر دے دیا ہوتیل کے سینئر شیف نے ہمارے سامنے چاول پکایا اور پھر ہمیں کھانا پروسا گیا جیسے ہی پیٹ میں چاول ڈالا گیا ہم نے ترند اپنا کام شروع کر دیا یعنی چاول کے گولے بنانے لگے ہم چاول کی گیند بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن چاول بار بار ہاتھ سے نکل جاتا اور ٹھیک سے گیند نہیں بن پا رہی تھی بہت کوشش کے بعد جیسے چاول کی گیند وارل ویڈیو میں دکھائی جا رہی تھی ویسی نہیں بن پایا پرتال کا تیسرا مورچہ تھا کڑھی چاول کے لیے مشہور راجستان پتہ یہ لگا نہ تھا کہ کڑھی کے ساتھ جو چاول پروسہ جا رہا ہے وہ گیند بن کر اچھلتا ہے یا نہیں مینیو دیکھنے اور پونچتانچ کرنے کے بعد ہم نے کڑھی پکوڑا اور ساتھ میں ایک پلیٹ فرائس آرڈر کر دیا سپیشل اچار اور سلات کے ساتھ کڑھی چاول ہماری ٹیبل پر آ چکا تھا ساری چیزوں کو کنارے ہٹا کر ہم نے اپنا دھیان چاول پر لگایا اور اس کی پرتال میں جھٹ گئے چاول کو ایک جگہ ایک اٹھا کیا اور اس کی گیند بنانے لگے دو میڈیم سائز کے چاول کی گولے ہم نے بنا لیے چاول کی دو گیند ہم نے بنائی تھی وہ ہوا میں تو نہیں اچھلی اور جب ہم نے اسے میز پر پٹکا تو چاول کی گیند واپس کچھ اس طرح سے میز بھرچے پک گئی جہپور سے نکل کر ہم سیدھے مہاراشنگ کی راجدھانی ممبئی پہنچے پرتال کے لیے ہم ممبئی کے اندھیری علاقے کے شریجیت ہوتل گئے اوشیوارا میں موجود یہ ہوتل اور یہاں کا رازمہ چاول دونوں کافی مشہور ہیں ہوتل سے ہم نے رازمہ چاول پیک کر آیا اور دفتر کی کینٹین آگئے پیکٹ سے ہم نے چاول پلیٹ میں نکالا اور اس کے گولے بنانے لگے دونوں ہاتھ لگا کر کس کر ہم نے چاول کی گیند بنائی چاول سے بنی گیند ہوا میں کافی اچھائی تک اچھال رہی تھی دیش کے چار راجدوں میں ہوئی اب تک کی پرتال میں سامنے آیا کہ جائپور میں چاول سے بنی گیند نہیں اچھلی ممبائی میں چاول سے بنی گیند اچھلی احمد آباد میں نہیں اچھلی اور لکھنوگ میں چاول سے بنی گیند بہت زور سے اچھلی تو چینی چاول کی گول بول کا وائرل سچ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے چار راجدوں میں پرتال کی جہاں گیند نہیں اچھل رہی تھی وہاں دعویٰ یہ تھا کہ اچھی کولٹی کا چاول استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کیا اچھی کولٹی کے چاول سے گیند نہیں بنتی اور خراب یعنی جو چائنیز چاول ہے وہ گیند کی طرح ہوا میں اچھلنے لگتا ہے ہم پرتال کے آخری چھوڑ تک پہنچ چکے ہیں جہاں یہ سامنے آئے گا کہ آخر چاول کی بنی گیند ہوا میں اچھلتی کیوں ہے دیش کی رازدھانی دلی میں موجود ہماری ٹیم نے دو موڑجوں پر پرتال شروع کی ایک ٹیم ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور دوسری ٹیم ڈلی میں اس چھت بھارتی ایک کرشی انساندھان سنسطھان کے لیے روانہ ہوئی ای بی پی نیوز سمبادداتا بیوک شرما نے انڈین میڈیکل ایسوسییشن کے ادھاکش کے کے اگروال سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پلاسٹک کا چاول بنایا جا سکے اور اسے چبایا جا سکے پلاسٹک بھارے شریر کے لیے دینجر ہے آپ خود ہی دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک جب گائے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو گائے مر جاتی ہے یہ پچے گا نہیں وہاں جا کے اپسکشن کرے گا ڈاکٹر نے صاف کر دیا کہ پلاسٹک سے بنے چاول کو انسان کا شریر پچا نہیں سکتا لیکن جو چاول سے بنی گین آپ کو ہوا میں اچھلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کا رہش سے کیا ہے اس سوال کے جواب کے لیے ہم گرشی انسندھان کے اندریانی پوسا میں جینیٹک ڈپارٹمنٹ کے شود کرتا ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ کے پاس پہنچے آپ کو بتا دیں کہ اس پوری کہانی کا سچ سامنے لانے کے لیے ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ سے زیادہ بھروسے مند ویکتی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اشوک کمار سنگھ اس وقت ڈیش کے سب سے بڑے اور جانے مانے چاول سے جنے ماملوں کے بھیکیانک ہیں ہم نے موت والے چائنی چاول کا دعویٰ کرنے والی گیند پر ان سے کئی سوال کیے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو صرف عام جنتا ہی نہیں بلکہ دیش کے سب سے بڑے کرشش انسطان آئی اے آرائی کے لیے بھی جگیاسہ کا بشے بن چکا تھا انہوں نے چاولوں پر پریوک کرنے کی ڈھانی پریوک میں دو طرح کے چاولوں کا استعمال کیا گیا پریوک کے لیے سب سے پہلے پندرہ سو آٹھ پوسا باسمتی یعنی زیادہ سٹارچ والا چاول چنا گیا ٹھیک اسی طرح دوسرے برطن میں کم سٹارچ والا چاول پکانے کے لیے رکھا گیا دونوں طرح کے چاولوں کے پکنے کا انتظار کیا گیا کچھ منٹ بعد انتظار ختم ہو چکا تھا اب پکے ہوئے چاولوں کی بال بنائی گئی نتیجہ کچھ ایسا تھا زیادہ سٹارچ والے چاول سے بنی ہوئی گین کسی باؤنسنگ بال کی طرح اچھل رہی تھی لیکن کم سٹارچ والے چاول کی گین کچھ گیلی نظر آ رہی تھی اور زمین سے چپک رہی تھی کیا؟ وائگیانی کروپ سے یہ سمبو ہے کی پلاسٹک سے چاول بنایا جا سکے؟ نہیں ایسا سمبو نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی بھی پلاسٹک لے کر پانی کے اندر ڈالیے تو وہ پانی کو شوکتا نہیں ہے پلاسٹک کے اندر پانی شوکنے کا گناہ بلکل نہیں ہوتا ہے ویڈیو میں پکے چاولوں سے بنائی گئی باؤل کیوں اچھل رہی ہے؟ چاول میں جو سرکرہ ہوتی جس کو کاربوہیڈریٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ پرمکھ بھوجی پدارت ہوتا ہے اور کاربوہیڈریٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جس کو ہم ایمائیلوز بولتے ہیں دوسرا ایمائیلوپیکٹین تو ایمائیلوز اور ایمائیلوپیکٹین کی ماترہ کے آدھار پر اس کا گنڈ نردھاریت ہوتا ہے یعنی چاول میں کاربوہیڈریٹ ایمائیلوز یعنی سٹارچ کی ماترہ کم ہو تو پکانے کے بعد چاول کے دانے آپس میں چھپکیں گے ان پکے ہوئے چاولوں کی باؤل بنایا جانے پر وہ ہوا میں اچھلے گی نہیں لیکن چاول میں ایمائیلوز یعنی سٹارچ کی ماترہ 22 فیزدی یا اس سے زیادہ ہو تو بول بنانے پر چار یا پانچ بار اس میں اچھال آئے گا اس طرح کا چاول پکانے پر دانے آپس میں چپکتے بھی نہیں چاولوں کے اچھال آنے کا اصلی یا نکلی چاول سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے چاول کی گیند کا اچھلنا اس کا پرکرطک گن ہے چاول کی گیند اچھلے گی یا نہیں یہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ چاول میں اسٹارچ کی ماترہ کتنی ہے زیادہ اسٹارچ ہے تو چاول کی گیند بنے گی اور اچھلے گی بھی چاول میں اسٹارچ کم ہے تو گیند بھی مشکل سے بنے گی اور اچھلے گی تو بلکل نہیں ہماری پرطال میں بھارت کو بیمار کرنے والے چائنیز چاول کی گیند والا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے